اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و بارک لنا وسیدنا محمد و علیہ و صحابہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میرا نام حماد ہے اور میرا جو قبیلہ ہے وہ صافی ہے اور ابھی جو میری عمر ہے وہ گیرہ سال ہے اور میں ڈسٹرک ممنٹ سے تعلق رکھتا ہوں میں ایک موٹیویشنل سپیکر ہوں ایک بلاغر ہوں ایک آرٹیکل وائٹر ہوں جس طرح مجھے ایک ٹاپک دیا گیا ہے ناظنگ ایمپوسیبل کے حوالے سے تو کیونکہ میرے خود کی عمر گیرہ سال ہے تو میرے جو عمر کے مطابق مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے ناظنگ ایمپوسیبل کے حوالے سے تو جو میری جو ٹاپک ہوگا جو سیشن ہوگا وہ آج مکملی ایمپوسیبلیٹیز کے حوالے سے ہوگا کہ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے یاد رکھیں جب میری ٹریننگ شروع ہوئی تھی میں اس وقت نو سال کا تھا اور جو میری ٹریننگ تھی وہ سوپر کٹ پروگرام میں شروع ہوئی تھی ہماری ٹیچر تھے وہ ہماری ٹریننگ کیا کرتے تھے اور اس کے اندر ہم مختلف ڈریلز ہم سے کروائی جاتے تھے ہم جو ہیں محنت کرتے تھے زیادہ قربانیاں دیتے تھے اور ہم لائف شوز کرتے تھے تین تین چار چار گھنٹے اور چونکہ میں پورے پاکستان میں گھوما ہوں تو میں نے پاکستان کی جو سوسائٹی ہے سوسائٹی کے اندر جو مسائل ہیں وہ سب میں نے جو ہیں سیکھے ہوئے اور اسی کے مطابق میری جو پلاننگز ہیں اسی کے مطابق ہیں اور انشاءاللہ میری جو پلاننگ ہے کہ امت مسلمہ کو جو ہے میں یونائٹ کروں گا ان کو متحد کروں گا اور اپنی تاریخ کے ساتھ مسلمانوں کو جوڑوں گا اور نظریہ پاکستان کے ساتھ اس ملک کو جوڑوں گا یہ میرا ویجن ہے میری پلاننگز ہیں آنے والے دور میں چونکہ میری عمر کم ہے گیرہ سال ہے تو زیادہ تر لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ تم تو ایک بچے ہو مطلب ایک موٹیویشنل سپیکر بننے کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ تم مطلب ایک خاص علم ہوتی ہے انسان کے اندر اس علم سے اس مہزار سے گزرنا پڑتا ہے اپنی زندگی کو ایکسپیرینس کرنا پڑتا ہے اور پریکٹیکل لائف کی جو ایکسپیرینسز ہوتی ہے اس کو کرنا پڑتا ہے تب آگے جا کر آپ ایک موٹیویشنل سپیکر بنتے ہو آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہو تو تم تو ابھی بچے ہو یہ کیسے ممکن ہے تو انہیں میں یہ جواب دیتا ہوں اور اگر آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ سوال ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ جواب دیتا ہوں کہ میں موٹیویشنل سپیکر کم ایک انسپیریشنل سپیکر زیادہ ہوں جس نے لاکھوں بچوں ماں باپ کو انسپائر کیا ہوا ہے مطلب میں لوگوں کو انسپائر کر رہا ہوں کہ اگر گیارہ سال کی عمر میں ایک بچہ وہ ایک موٹیویشنل سپیکر بن سکتا ہے اور ایک بڑے مقام پر پہنچ سکتا ہے دوسری بات وہ پریکٹیکل ایکسپیرینسز کے حوالے سے جو وہ پوچھتے ہیں کہ زندگی کے ایک ایک ایکسپیرینس ہونی جائی ہے تب جا کے آپ ایک موٹیویشنل سپیکر بنتے ہو تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ میں اپنی سوسائٹی میں جو نیچے لیول کے لوگ ہیں اور جو بڑے لیول کے لوگ ہیں ان سب کے ساتھ میں وقت بیتاتا ہوں فار ایکزامپل میں باہر جاتا ہوں گلیوں میں جو چھوٹے چھوٹے بچی جو موچی ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں جن کے عمر نو دس سال ہوتی ہے جو سکول بھی نہیں جاتے پورے دن سلائی کرتے ہیں اور وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں تو میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور ان سے سیکھتا ہوں ان سے معاشر کے حالات کے بارے میں سیکھتا ہوں کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے ٹانگے کے والے کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں اس سے میں سیکھتا ہوں کہ آپ کی کیا فیلنگز ہیں اور دوسری بات جو ہے میں معاشر کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے بھی میں ملتا ہوں اور سارا جو ہے ایکسپیرینس کرتا ہوں تو لوگوں کی پھر یہ سوال نہیں رہا تھا کہ آپ کی پریکٹیکل ایکسپیرینس کیا ہے تو میں ان کو یہ مثال دیتا ہوں کہ ایم این ایکسپیریشن میں ایک موٹیویشنل سپیکر کم ایک انسپیریشنل سپیکر زیادہ ہوں اب دنیا میں آج کل لوگ مثالیں دے رہے ہیں that پاکستان is enchanted by an 11 year old professor اور لوگ جو یورپ کے جو ویسٹن کنٹریز کے جو ماں ہیں وہ اپنے بچوں کو کہہ رہا ہے that what حماد صافی says that batman and superman are the fake heroes and who are the real heroes تو انٹرنیشنل میڈیا والے آئے تھے پھر انہوں نے اس کے حوالے سے مجھ سے انٹرویو لیا کہ آپ real heroes کس کو کہتے ہو تو میں نے انہوں نے جواب دیا کہ اللہ میں اقبال رحمت اللہ لے he was a real hero قیدیعظم محمد علی جناہ ہو گئے تو ایسے بہت سارے جو ہیں real heroes ہیں ہماری اسلامی تاریخ میں جس کو ہم قرون اولا کے نام سے جانتے ہیں جو کہ ہماری تاریخ کا ایک bright side تھا جس کو انگریز dark side کہتے ہیں dark side انگریز اس کو اس لئے کہتے ہیں چونکہ انگریز اس وقت عربی لباس پہن کر اور علبی کے کچھ الفاظ بور کر فخر محسوس کرتے تھے ہم لوگ bright side اس لئے بولتے ہیں چونکہ اس دور میں ہمارے پاس تاریخ ٹیپو خالد بن ولید جیسے سپاہ سلار تھے بہترین کرسلسٹرکس تھے جنہوں نے ایک اچھی سی جو ہیں ایک میسج پوری دنیا کو دیا تھا وہ لوگ مرد اعزاد تھے مرد غیور تھے پرسرار تھے جن کا بارے میں اقبال رحمت اللہ لے کہتے ہیں کہ تیرے اعزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی اور اقبال رحمت اللہ لے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خاضی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تونے بخشا اے زو کے خدائی دونیم ان کی ٹوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہارن کے حبت سہرائی تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت یاشنائی شہادت ہے مطلب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی خیابہ میں ہیں منتظر لا لکب سے قبا چاہاں اس کو خون عرب سے کیا تونے سہرہ نشینوں کو یکتہ خبر میں نظر میں آزان سہر میں اقبال رحمت اللہ لے کے بارے میں ان کے استاز لکھتے ہیں that اقبال was the man of his age and اقبال is the man above from his age and also اقبال is the man at war of his age اقبال رحمت اللہ لے اپنے دور کے انسان تھے اپنے دور کے انسان کیسے تھے کہ ان کے جو دور میں جن کا وقتہ انہ نے جو بھی بولا ہے وہ انہیں کر کے دکھایا ہے اور وہ سچ ہوا ہے اپنے دور سے آنے والے دور کے کیسے تھے کہ وہ آنے والی دور کی ایک ڈائریکشن آپ کو دیتے ہیں مطلب وہ سب سے پہلے پوری لٹے پوٹے لاچار مسلمانوں کو ہی کٹا کرتے ہیں سب کانٹیننٹ کے اور ان کو آنے والی دور کے ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے سائل سے لے کر تابقہ کے کشغر تک آنی والی دور کے ایک ڈائریکشن انہیں دیتے ہیں ان مین اٹ وار افز ایج وہ اپنے دور کے جو سختیاں وہ برداشت کر رہے تھے اور اپنے دور میں جنگ میں تھے لوگوں کے ساتھ مطلب ایسی جنگ میں نہیں تھی کہ وہ میدان جنگ میں اترے تھے مطلب انگریزوں کے خلاف تھے وہ وہ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگزی اقبال حمد علی کے ایک شیر ہے کہ نگاہ بلند سخند نماز جاپر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے اس شیر کے اندر میری کچھ اپنی ایڈنگز ہیں وہ یہ ہے کہ نگاہ بلند سخند نماز جاپر سوز صاحب علم صاحب بصیرت صاحب جلال اور جمال یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نگاہ بلند وہ بندہ جو بگ ڈریمنگ کرتا ہے جو بڑے خواب دیکھتا ہے جس طرح پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک بگ ڈریمر تھے اقبال وحمد علیہ وآلہ وسلم وہ ایک بگ ڈریمر سخند نماز کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حلقہ یاراؤں ہو تو رشم کی طرح نرم ہوتا ہے لیکن رزم حق و باطل ہو تو فولات کی طرح مضبوط ہوتا ہے تو سخند نماز جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں جب ان کی باتیں آپ سنتے ہیں تو آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ ان کی باتوں کو جو ہیں درمیان میں ڈرپ کرے آپ ان سے چلے جائے آپ کا دل کرتا ہے کہ بیٹھ کے پورا دن ان کے باتیں سنتے رہو پوری زندگی ان کے باتیں سنتے رہو اور آپ ان سے انسپائر ہوتا ہے سخند نماز جانپرسوس جانپرسوس کے مطلب وہ جان لانانے والے ہو سینکلو جنگوں میں حصہ لیتے ہیں لیکن ایک بھی جنگ نہیں آرتے ہیں خالد بن ولید جس کو اللہ نے اپنی تلوار کا لقب دیا سیف اللہ کا لقب دیا جو کہ سہرائی علاقے سے خوشکی علاقے سے گشتیوں کو گھیجتے ہیں اور جاکہ کسٹنٹونیا کو فتح کرتے ہیں استمبول کو فتح کرتے ہیں اور اسلام کا جنڈا استمبول میں کسٹنٹونیا میں لہراتے ہیں وہ جو گشتیوں کو چلاتے ہیں لیکن سپین پر آٹھ سو سالہ حکومت اپنی مسلمانوں کی قائم کرتے ہیں تاریخ بن زیاد توی سے بہت بڑے کیلیکٹرسٹک سے میں نے اکبال رحمت اللہ علیہ کو پڑھائے تو انہوں نے مجھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سکھایا ہے انہوں نے مجھے آنے والی دور کی ایک تصویر دکھائی ہے دنیزی تصویر مجھے دکھائی ہے اور انہوں نے جو ہے مطلب میری سپرچول ٹریننگ کیا ہے کہ جس کے بعد میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا کہ ان نصفلات ونسکی ومہییات وممات للہ رب العالمین دوسری کو قوت کرتے ہوئے اکبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں زیادہ تر لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کیا راز ہے کہ جس کے بنیاد پر تم اکبال رحمت اللہ علیہ کو سٹڈی کرتے ہو اس کو اپنا رول موڈل مانتے ہو تو میں انہیں سمپلی جواب دیتا ہوں کہ اکبال رحمت اللہ علیہ ایک عاشق رسول تھے اور دوسری بات اکبال رحمت اللہ علیہ کبھی قرآن و سنت سے باہر نہیں نکلے قرآن و سنت میں تا قیامت کبھی چینج نہیں آئے گی تو لہٰذا اکبال رحمت اللہ علیہ کا جو قلام ہے وہ بھی تا قیامت ایک آبیہیات ہے جس کو پینے کے بعد آپ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ میشہ کے لئے زندہ رہتے ہو اکبال رحمت اللہ علیہ کے قلام کو جو پڑتا ہے وہ شاہین بنتا ہے اس کی پرواز پر بادلوں سے اوپر ہوتی ہے وہ حلال و حرام میں فرق سمجھ جاتا ہے تو پھر وہ بند ایک پرسرار بنتا ہے پھر آپ لوگ اپنے آپ کی تقدیر نہیں بلکہ اپنے سار ہزاروں لوگوں کی تقدیر بدلتے ہوں ہزاروں لوگوں کو اگنائٹ کرتے ہوں معاشرے میں اور آپ ان کو بھی اپنے ساتھ اٹھاتے ہو ایک اچھے میشن کی طرف اور ایک اچھے ویشن کی طرف روانہ ہوتے ہیں میں آخر میں آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں خاص کل جو ہے لائف ٹو ورث لیونگ جو ازان اسٹیٹوٹ کا جو کانفرنس ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے انوائٹ کرنے کے لئے اور ماشاءاللہ ایک بہت اچھا کانفرنس انہوں نے رکھا ہے بہت زیادہ لوگ میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ ان سے انسپائر ہو رہے ہیں اور چونکہ میں ان کے بارے میں سٹڈی بھی کہا تو اس میں بہت سارے لوگ تھے وہ ان سے انسپائر ہوئے تھے میں اپنے سپیچ کو ایک شیر سے ختم کروں گا اقبال رحمت علیلہ جو ہے افراد کے حوالے سے کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہیں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے میں لکے مقدر کا ستارہ وَمَعْلِنَا لَلَّا لَلَّا لَا مُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ